اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید کچھ لوگ یہ سوچیں کہ بھئی انہوں نے تو بالکل بھی زیارت سے مایوس کر دیا اب امام کو ہم دیکھیں نہیں سکیں گے نہیں مومن کو تو مایوس ہونا نہیں نہیں چاہتے جہاں میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ زیارت کے مصطاف نہ ہو وہ اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ایک تو زیارت مارفت سے افضل نہیں ہے مارفت افضل ہے دوسری یہ کہ زیارت تو مومن کو نصیب ہو ہی جائے گی جو مومن ہے ہر مومن کو زیارت نصیب ہو گی ہر مومن کو زیارت نصیب ہو گی کیسے بھائی دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں نا یا تو ہماری زندگی میں امام کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ تو جب امام کا ظہور ہو گا تو مومن خود بخود مولا کی زیارت کر لے گا ایسا ہے یا نہیں اور اگر موت آگئی اس سے پہلے تو اور اگر ہم یہ دعا ہے دور زیارت سے آلے یاسی مٹھتے رہے تو انشاءاللہ قبروں سے نکالا جائے گا اور پھر زیارت کریں گے ایسا ہے یا نہیں ایک تیسری صورت بھی آتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری دعاوں میں کچھ کمی رہ جائے اور ہمیں قبروں سے نہ نکالا جائے تو تیسری صورت یہ ہے تیسری صورت یہ ہے کہ جب مومن خبر میں جاتا ہے تو ایک نہیں دو نہیں چودہ کے چودہ مومن کی خبر میں آتے ہیں تو کوئی ایسی صورت ہے ہی نہیں کہ ہم جارت سے محروم رہتے ہیں سب سے کم صورت یہ ہے کہ مر جائیں اور نہ اٹھا جائیں قبر سے تو تو وہ عالم ہے کہ چودہ کے چودہ آئیں گے سقبات کے لئے انشاءاللہ